دلکش سونے کے زیورات کی خریداری ہو یا لیڈیز جنٹس اور کٹس فیر کی خریداری یا تو ہو ہوم اپلائنسز کی خریداری تو چلے آئیں ہیرا مارڈ آن سٹاپ شاپنگ ڈیسٹینیشن بہترین ملووسات لیٹسٹ ڈیزائن اپنے بہتر مستقبل کے لیے ہیرا ڈیجٹل گولڈ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں ہیرا مارڈ کوکٹ پلی ہیدرباد اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سٹس نیوز ٹی وی آئے نظر دالتے ہیں ہیدرباد نیوز ایکسپریس کی خاص قبروں پر آئی ٹی منیسٹر تلنگانا کے تارک رامورو نے آج خطوب شاہی ٹومز میں سیڈیاں والی بولی کا افتتح کیا اس موقع پر امریکی کانسل جنرل بھی موجود تھی کیٹیا نے کانسل جنرل کو خطوب شاہی ٹومز کی تاریخ اور ہیدرباد میں ہونے والے ڈیولوپمنٹس کے بارے میں بتایا ٹی ایر ایس کے ایمیل سی کے قویتہ نے تلنگانا سیکریڈٹ کی بیلڈنگ کو ڈاکٹر بی آر ایمبیکٹر کے نام پر رکھنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور اسے ایک تاریخی فیصلہ خرار دیا ہے انہوں نے اس موقع پر کہا ہے کہ سی ایم کی ایسی آر نے ایک بار پھر فقر کے ساتھ دستور لکھنے والے بی آر ایمبیکٹر کے اعترام کا ثبوت دیا ہے تلنگانا بی جے پی کے صدر بندی سنجے نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیرعالہ تلنگانا کی جانیت سے سیکریڈٹ کی بیلڈنگ کو ڈاکٹر بی آر ایمبیکٹر کے نام پر رکھنے کا اعلان پر کہا ہے کہ صرف بیلڈنگ کا نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا سیکریڈٹ میں دلیت سی ایم کو بھی بٹھا جائے تلنگانا حکومت نے ہر سال کی طرح اس سالوی بدکمہ فیسٹیول کے موقع پر ریاست بھر میں ایک کروڑ اٹھارہ لاکھ بدکمہ ساڑھیوں کی تقسیم کا فیصلہ کیا ہے حکومت نے مختلف رنگوں کی دو سو چالیس ڈیزائنز میں ساڑھیوں کی تیاری کا آرڈر دیا ہے سرسلہ گدوال اور پوچم پلی کے ساڑھیوں تیار کرنے والوں کو حکومت نے تین سو چالیس کروڑ روپے کی ساڑھیوں کی تیاری کرنے کا آرڈر دیا ہے مرکزی حکومت نے سترہ سپٹمبر کو یوم آزادی حیدر آباد کو سرکاری طور پر منانے کا اعلان کیا ہے اسی کے حصے کے طور پر بی جے پی مہلہ موشاہ کی جانب سے آج چار منار سے اسمبلی تک بائیک ریالی نکالی گئی مرکزی وزیر کشن رڈی نے بائیک ریالی کا آغاز کیا جس میں بڑے پیمانے پر خواتین نے حصہ لیا حیدر آباد کی پرانے شہر میں نابالک لڑکی کا کٹناپ کر کے اس کے ساتھ گینگ ریپ کرنے کا شرمناک واقعہ آس منظر عام پر آیا اسی مہینے کی بارہ تاریخ کو ڈبل پرہ پولیس ٹیشن لیمیٹ سے نابالک لڑکی کا دو نوجوانوں نے کٹناپ کر لیا تھا اور اسے نام پلی کے ایک لوج میں دو دن تک جن سے زیادتی کی گئی بعد میں لڑکی کو چادر گھاٹ میں چھوڑ دیا لڑکی نے گھر پہنچ کر اپنے گھر والوں کو بات کی اطلاع دی حیدر نگر پولیس نے آج گانجا بیچنے والی گیا کہ ایک میمبر کو گرفتار کر لیا اور اس کے پاس سے ایک کروڑ پینتس لاکھ روپے مالیت کا ساڑھے پانسو کلو گانجا ضبط کر لیا ملزیم کی شنانت کرنا ٹکا کے چھتیس سالہ وینکٹیج کے طور پر کی گئی ہے پولیس نے اس کے پاس سے ایک گاڑی اور دو موبائل فون ضبط کر لیا اور دیگر تین ملزیمین فرار ہے پنجاب نیشنل بینک کو دھوکہ دینے کے معاملے میں آندر پردیش کی سابق ایم پی کے گیتا کو سی بی آئی کے عودداروں نے گرفتار کر لیا سابق ایم پی پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک تنظیم کے نام پر پچاس کروڑ روپے کا خرض لیا تھا لیکن اسے واپس نہیں کیا تھا پینک کی شکایت پر سی بی آئی نے تحقیقات کرتے ہوئے سابق ایم پی کو گرفتار کر کے چنچلوڑا جل بھیج دیا تلنگانہ کے زلے کاما ریڈی میں نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے چیتے کی موت ہو گئی یہ واقعہ زلے کے نیشنل ہائی وی پر صبح پیش آیا فورس ڈپائٹمنٹ کے عودداروں نے بتایا کہ اس زنگلی جانور کی عمر تقریباً دیڑ سال ہے سمجھا جاتا ہے کہ روڈ کروز کرنے کے دوران تیز رفتار نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے اس کی موت ہو گئی سونے کے زیورات کی خواہشمند خواتین کے لیے صرف ایک ہی نام ہیرہ مانڈ، دلکش ڈیزائن اور بہترین ملبوسات کا شاندار کلیکشن کوئیتی رانی ہار، نیکلیس، بینگلز، منگل ستر، جڑاوی زیورات اس کے علاوہ آپ ہیرہ ڈیجٹل گولڈ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں ایک بار ضرور تشریف لائے بہترین مستقبل کے لیے آج ہی ہی ہیرہ ڈیجٹل گولڈ میں انویسٹ کریں اور بڑھتی ہوئی سونے کی خیمت سے فائدہ اٹھائیں ون سٹاپ فیملی شاپنگ مار جہاں پر نئے فیشن اور ڈیزائن کے نیڈیز، جنٹس اور کٹس ویر بھی موجود ملکل نیا سٹاک خصوصی ڈسکانٹ کے ساتھ اور تو اور ہر طرح کے اوم اپلائنسز کی خریداری کے لیے شلے آئیں ہیرہ مارڈ، کوکٹ پلی، ہیدرباد